اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے نصار احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نصار احمد ٹی وی دوستو غزال ہرن شائروں کا پسندیدہ جانور ہے اردو زبان میں ان کے لیے آہو کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے دنیا بر میں غزال ہرنوں کی پچاس کے قریب اقسام پائی جاتی ہیں ان کو عام طور پر ہرن کہا جاتا ہے حالانکہ یہ دراصل ہرن نہیں ہیں بلکہ انٹی لوپ ہیں غزال پتلی ٹانگوں والے جانور ہیں جو سیرائی علاقوں میں رہنا پسند کرتے ہیں ان میں نر اور مادہ دونوں میں سینگ پائی جاتے ہیں ان کے چاروں پاؤں میں پٹ کو دودھ موجود ہوتے ہیں پاکستان میں غزال ہرنوں کی دو انواع پائی جاتی ہیں آج کی اس ویڈیو میں ہم پاکستان میں پائی جانے والے غزال ہرنوں کے بارے میں جانیں گے معلوماتی ویڈیوز سب سے پہلے دیکھنے کے لیے سبسکرائب کیجئے نصار احمد ٹی وی کو نمبر ایک انڈین غزال یا چنکارا چنکارا جسے انڈین غزال بھی کہا جاتا ہے ایک نہایت خوبصورت جانور ہے جس کا قد پچاس سے ساٹھ سنٹی میٹر تک ہوتا ہے اس کا جسم لمبے سرخی مائل سرمائی بالوں سے ڈکا ہوتا ہے پیٹ اور گلہ مکمل سفید ہوتا ہے ٹانگیں لمبی پتلی اور سروں سے نوکیلی ہوتی ہیں تھوتنی پر سفید بال ہوتے ہیں گھٹنوں پر گہرے بورے بالوں کا ایک گچھا موجود ہوتا ہے موسم گرمہ میں چنکارا کا رنگ ہلکا بورا یا سرخی مائل بورا ہوتا ہے گرمیوں میں اس کی خال ہموار اور انتہائی چمکیلی ہوتی ہے چنکارا کا قد 65 سنٹی میٹر اور اس کا وزن 23 کلو گرام تک ہوتا ہے نروں کے سینگ 49 سنٹی میٹر اور مادہ کے 6 سے 7 انچ تک ہوتے ہیں چنکارا سیراؤں ریگستانوں اور سطح مرتفع سے لے کر سائل سمندر تک کی آبو ہوا میں رہ سکتے ہیں لیکن یہ پاڑی علاقوں میں نہیں پائے جاتے پاکستان میں چنکارا آپ کو بلوچستان سیرائے چولستان سیرائے تھر اور تھرپارکر کے علاقوں میں ملتا ہے ایک وقت تھا جب یہ بالائی پنجاب اور خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں بھی بکسرت پائے جاتے تھے لیکن اب وہاں سے ختم ہو گئے ہیں پاکستان سے باہر چنکارا آپ کو بارت افغانستان اور ایران میں بھی ملتا ہے بارت کے اسی سے زائد تحفظ شدہ علاقوں میں چنکارا پائے جاتے ہیں دوہزار ایک کے ایک سروے کے مطابق سیرائے تھر کے بارتی حصے میں اسی ازار سے ایک لاکھ چنکارا پائے جاتے ہیں پاکستان میں ان کی عبادی بہت کم رہ گئی ہے ایک وقت تھا جب چنکارا پاکستانی سیراؤں میں بھی بہتات کے ساتھ پائے جاتے تھے لیکن اب حد درجہ شکار کی وجہ سے ان کی عبادی میں شدید کمی واقع ہوئی ہے چنکارا تین سے پانچ کے گروپ میں چرتے ہیں اور عموماً رات کو بایر نکلتے ہیں یہ زیادہ تر درختوں کے پتے کھاتے ہیں لیکن برسات کے موسم میں یہ زیادہ تر نئی اگنے والی گاز کھانا پسند کرتے ہیں نر دو سال جبکہ مادہ دس سے بارہ ماہ کی عمر میں سن بلوگت کو پہنچتے ہیں حمل کی مدد پانچ سے ساڑھے پانچ ماہ ہوتی ہے مادائیں عام طور پر صرف ایک بچے کو جنم دیتی ہیں لیکن کبھی کبار جڑوان بچوں کی بھی پیدائش ہو جاتی ہے پاکستان میں چنکارا ہرن کی افضائش نسل کے دو موسم ہوتے ہیں ایک موسم مونسون کے اختتام سے اکتوبر کے شروع تک اور دوسرا موسم مارچ کے مہینے کے آخر سے اپریل کے آخر تک جاری رہتا ہے چنکارا بہت شرمیلہ جانور ہے اور یہ عام طور پر انسانی عبادی سے دور ہی رہتے ہیں یہ لمبے عرصے تک پانی کے بغیر گزارہ کر سکتے ہیں کیونکہ یہ اپنی ضروریات کا پانی پودوں اور اوس سے کافی مقدار میں آصل کر لیتے ہیں چنکارا ہرن کی قدرتی شکاریوں میں تیندوے، چیتے، اشائی، ببر، شیر وغیرہ شامل ہیں اس کے علاوہ بیڑیے اور سنیری گیڈر بھی ان کا شکار کرتے ہیں چنکارا کو افغانستان، ایران اور پاکستان میں گوشت کے لیے شکار اور ٹرافی ہنٹنگ کی وجہ سے شدید خطرات لاحق ہیں اس کے علاوہ ان کو لاحق دیگر خطرات میں ذریعی اور سنتی توسیق کے سبب ان کی ریائشگاؤں کا چھن جانا بھی شامل ہے تاہم بھارت میں صورتحال اتنی سنگین نہیں دوہزار ایک میں بھارت میں ان کی کل عبادی کا تخمینہ دس لاکھ سے زیادہ لگایا گیا تھا پاکستان میں مشرقی سرعت کے تمام سرائی علاقوں میں اس کی عبادی بڑی حد تک کم ہو گئی ہے تاہم یہ مجموعی طور پر پاکستان سے مادوم ہونے کے خطرے میں نہیں ہے کیونکہ یہ بہت وسیع علاقوں میں عباد ہے آج کل چنکارہ ہرن تھل کے سہرہ میں شازو نادر ہی دکھائی دیتے ہیں البتہ یہ بلوچستان کے بہت سے میدانی علاقوں جیسا کہ مکران، تربت اور لسبیلہ وغیرہ میں کافی تعداد میں پائے جاتے ہیں چنکارہ سندھ میں کیر تھر اور اسلامباد میں مارگلہ کی پاڑیوں پر بھی دیکھے گئے ہیں لیکن مارگلہ کی پاڑیوں پر اب یہ نظر نہیں آتے اس کے علاوہ ان کی کچھ الگ تلگ عبادی سال رینچ، کالا چٹا پہاڑ اور پنجاب کے چولستان اور سندھ میں سرائے تھر میں بھی پائی جاتی ہے نومبر دوزار گیرہ میں سندھ وائل لائف ڈپارٹمنٹ زولوجیکل سروے ڈپارٹمنٹ اور میل بورن یونیورسٹی کے عملے کے تعاون سے کیے گئے ایک ہیلکاپر سروے میں کیر تھر نیشنل پارک میں چنکارہ کی مجموعی عبادی سولہ سو سے سترہ سو کے درمیان ریکارڈ کی گئی چنکارہ کا شمار ان گنے چنے جانوروں میں کیا جاتا ہے جن کی فارمنگ کے ذریعے نسل میں اضافہ قدرہ آسان ہے چنکارہ کی فارمنگ کے لئے وسی زمین کی ضرورت ہوتی ہے تاہم یہ کم پانی اور عام اگنے والی گاس پتوں پر بھی گزارا کر سکتا ہے اس لئے اس کی فارمنگ پر زیادہ باری اخراجات نہیں آتے اگر اسے فروخت کی غر سے پالا اور بریڈ کیا جائے تو نہ صرف اس سے بہتری منافع کمائے جا سکتا ہے بلکہ قدرتی محول میں اس پر موجود مادومی کے خطرات کو بھی کم کیا جا سکتا ہے ایک بالغ نر چنکارہ کی قیمت تیس سے پچاس ہزار رپے جبکہ بالغ مادہ چنکارہ کی قیمت پچاس سے ساٹھ ہزار تک ہو سکتی ہے نمبر دو گلڑ غزال گلڑ غزال کو سیاہ دم والا غزال بھی کہتے ہیں غزال کی یہ قسم بھی چنکارہ سے ملتی جلتی ہے ان دونوں اقسام میں فرق یہ ہے کہ گلڑ غزال کا گلہ پھولا ہوا ہوتا ہے جس کو دیکھ کر ایسا لگتا ہے جیسا کہ اسے گلڑ کی بیماری ہو پاکستان میں گلڑ غزال زیرہ تر بلوچستان کے مغربی سردی علاقے میں پائے جاتے ہیں یہ غزال آپ کو بلوچستان میں چاغی، نوشکی اور چمن میں ملیں گے پاکستان سے باہر یہ غزال افغانستان، ایران، جورجیا، آزربائیجان، عراق، تاجکستان، کرغزستان، ازباکستان، ترکمانستان، کازکستان، شمال مغربی چین اور منگولیا میں بھی پائے جاتے ہیں ان کے جسم کا رنگ ہلکا بورا ہوتا ہے جبکہ پیٹ کا نچلا عصہ سفید ہوتا ہے چیرے پر مخصوص نشانیاں صرف بالغ جانوروں میں دکھائی دیتی ہیں عمر کے ساتھ ان کی پیشانی اور ناک کا سرہ سفید ہو جاتا ہے اور صرف آنکھوں اور ناک کے درمیان سیاہ پٹی باقی رہ جاتی ہے ان کی دم کا رنگ کالا ہوتا ہے چنکارہ کے برخلاف صرف نر گلڑ غزالوں میں ہی سینگ ہوتے ہیں افضائش نسل کے موسم کے دوران ان کے بالغ نر اپنے اپنے علاقوں کی حد بدی کرنے کے لیے خاص خاص مقامات پر گوبر کا استعمال کرتے ہیں اور اکثر چیزوں پر رتوبتیں خارج کرتے رہتے ہیں پاکستان میں ان کی عبادی بہت ہی کم ہے مقامی علاقوں کے علاوہ عرب سے تلور کے شکار کے لیے آئے ہوئے شکاری بھی ان کا شکار کرتے ہیں اگر پاکستان میں ان کے شکار کو روکا نہیں گیا تو بہت جل یہ پاکستان سے مادوم ہو جائیں گے دوستو جنگلی حیات کے حوالے سے مفید معلومات کے لیے ہمارا کینل لازمی سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں شکریہ